بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائن نیو بلاگ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نے گیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں امید کرتا ہوں آپ کو میرے پچھلے بھی بلاگ پساند آیا ہوگے آج کی بلاگ آگاز کرتے ہیں یہ گملے پڑے ہوئے ہیں یہ الو ویرا یہ یہ اجوا کچور ہے یہ ابو جی نے لگائی تھی اس میں بیج لگایا تھا اور یہ تقریباً دو سال ہوگئے ابھی یہ چھوٹی سی ہے بہت آسطا یہ باڑی ہے جب یہ بڑی ہو جائے گی تھوڑی اور تو اس کو زمین میں لگائیں گے آہرد آپ کا ڈوگی بھی آیا ہوا ہے کی طرح جا رہے ہو آپ اویلی میں ابھی ابھی ساتھ جا رہی ہے آہرد آپ کا دان بھی گر گیا ہے یہ کس دن گریا ہے تھوڑے دن میں ابھی ہوئیلی میں جا رہے ہو چلو پھر ابھی ہاں گدر آئیں ابھی ہاں یہ ابھی ہاں یہ ابھی ہاں آسطا چلو گھر جاؤ گی باران کا ٹیم ہو چکا ہے آہرد نے باہر ہوئیلی میں سائیکل چھوڑنا تھا وہ رہا تھا ادھر سین بڑا ادھر چلایا کروں گا آہرد کو ابھی ٹھیک پدہ سے سائیکل چلانی بھی نہیں آئی ہے اسی وجہ سے یہ باہر چھوڑنے جا رہے ہیں وہ باہر والا جو کر رہا ہے اس کا سین بڑا ہے تو وہ بھورا تھا ادھر ہی ہے چلانا سکھوں گا ابھی ہاں پیچھے بھاگ رہی ہے جمعہ کی اذان بھی ہو چکی ہے جمعہ بھی ابھی پڑنا ہے ٹائم شارٹ یہ ہے یہ آہرد پیچھے پڑا ہوئا تھا بار 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 بھور رہا تھا اچھا جو سار چلے باہر سائیکل چھوڑ گیا نہیں ہے حویلی میں ادھر ہی ہے کہ چلانا سیکھ جاؤں گا سائی طرح سے بھی موسم بھی ٹھیک ہو گیا تقریب اندر آئے صبح کافی دوند تھی دوند اتر چکی ہے دوب نکل آئی ہے دوند اتر چکی ہے چلانا سیکھ جاؤں گا اب یہ نزدی پہنچا ہے نیو کر کے آہرد پہنچ چکا ہے آہرد پہنچ چکا ہے آہرد پہنچ چکا ہے آہرد کیس ہے چلو اٹھ جاؤں کوئی بات نہیں ہے سائیکل چلانی ہے تو گرنا بھی تو آئے سائیکل چلاؤ گے گراؤ گے بھی اسی طرح پھر یہ چلانی آئے گی ہیں ہمیں ہیں صبر کرو یہ رہی ہے جلدی جلدی پہنچ جائے ہیں سائیکل کھڑا کر کے واپس گاڑ کیا ہوں گا ہمیں ہیں یہ کھل ہی جگہ ہے تو اخری چلائیں گے اسی وجہ سے بہت رات تھا تھوڑا چلائیں گے اور چیچو پھر کھڑا کریں گے گئے ادھر ہی کر دیں گے اوپر ٹینکی کا والا ہے وہ جو بند کرنا تھا جنگے جمعہ کا بھی ٹائم ہو چکا ہے ابھی اوپر آ چکا ہوں ابھی اس گار میں شفٹ نہیں ہوئے ابھی ادھر کچھ کام چل رہا ہے سیلنگ ہو چکی ہے ابھی ادھر اس میں بیرن بھی ہو گئی ہے صرف لائٹیں لگانی باقی ہیں ادھر بھی یہ بات مکمل ہو چکی ہے چلو آجاو سائیکل کھڑی کرنے کے بعد ابھی مسجد کی طرف جا رہا ہوں جمعہ کا ٹائم ہو چکا ہے جماعت ڈیڑھ بجے کھڑی ہو جاتی ہے ابھی تقریبا پانچ منٹ ہے مسجد پہنچایا ہوں یہ سامنے کے مسجد ہے ابھی ابھی ہا اور اہبہ کو گھر چھوڑنا ہے ان کو چھوڑ گے پھر انشاءاللہ واپس مسجد آنگا جب ابھی ہا جلدی چلو ٹائم نہیں ہے چلو چلو پہنچ جائے ہیں جمعہ کے لئے ریڈی ہو گیا ہم ابھی آگتے نکلنے کا گاہ وقت بھی سارہ جمعہ پڑھنے مسجد آگئی ہے باقی کبھل آگئی ہے میں کے بعد شروع ہوں یہ مسجد آگئی ہے جمعہ پڑھ لیا ہے ابھی دو کا ٹائم ہو چکا ہے دو کے بعد پھر ٹھنڈ ہونا شرم ہو جاتی ہے ابھی ٹھنڈ ہو گئی آنا جمعہ کے بعد میں آو رہا ہا دیئے ویسے ہی در باہر گھومنے آئے ہیں ابھی یہ باہر زمینوں میں یہ ابھی باہر زمینوں کا منظر ہے مگرب کا ٹائم ہونے والا ہے مگرب کا ٹائم ہونے والا ہے مگرب کے بعد دن بھی پڑھنا شروع ہو جائے گی بندہ ماہ تو ہی ہے تقریباً دھو تین مہینے ہو گئے یہاں کارس کی ہو گئے یہ چھے سات ماہ کی فصل ہوتی ہے اپریل میں اس کی کٹائی شروع ہو گی سامنے ادھر جانے ہیں دیکھنا ادھر نیچے دنسوں کے لئے چارہ لگایا ہوتا ہے وہ دیکھنا کتنا کتنا ہو گیا یہ جتنی بھی زمینے ہیں یہ ساری بارشی زمینے ہیں مطلب کہ بارش کے پانی پر ہی ہیں یہ ہمارے وہ سامنے مین روڈ ہے اس کے ساتھ نیر بھی ہے لیکن ان زمینوں میں وہ نیر کا پانی نہیں لگ سکتا کیونکہ ایک تو ان زمینوں کا لیول بھی نہیں ہے یہ زمینے جو ہیں نیر کی سطح سے انچی ہیں یہ پچھلے کی ولاگ میں جس نیر کا میں نے ذکر کیا اس نیر کی بات کر رہا ہوں نیر کے دوسری طرف ساری زمینے برابر ہیں ادھر وہ نیر کا پانی لگتا ہے یہ ٹاور کا بوسٹر بھی جو ہے اوپر سے شاید اس کے اپناٹ کھل گیا اور یہ نیچے گرنے والا ہے ماشاءاللہ یہ کافی خوبصورت منظر ہے جہاں تک یہ نظر جا رہی ہے گندم نظر آ رہی ہے گندم کاش ہوئی ہے ابھی ہم وہ ادھر سے آئے ہیں وہ یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں ان سے نکل گئے اس سے پیچھے آئے ہیں گندم در سے سٹارڈ ہوتا ہے میں یہ ابھی ادھر پہن جائے ہیں یہ چیارہ لگایا ہوا تھا وینسوں کے لئے یہ سامنے نیچے والی جو زمین ہے آفد بھی خاف کیا ہے وہیں چاہے ہیں مین میں اس میں لگایا ہوا ہے یہ یہ گندم ہے اور یہ برسن یہ ابھی میں سٹالہ بھی بولتے ہیں اس کو یہ برسن تو یہ تقریبا ابھی بیس پچیس دن لگ جائیں گے پھر یہ کٹنے کے قابل ہوگا ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے سنسٹ بھی ہونے والا ہے اور یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے یہ ابھی کٹنے کے قابل نہیں ہے بیس پچیس دن لگ جائیں گے اور یہ کٹنے والا ہو جائے گا ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے یہ اپریل تک ادھر جتنی بھی یہ زمینیں ہوتی ہیں ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ گرینری ہی گرینری ہی گرینری ہوتی ہے اپریل کے بعد جب گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری جتنی بھی گرینری یہ ہتم ہو جاتی ہے ابھی یہ نومبر سے لے کر اپریل تک اسی طرح یہ ہریالی ہوگی یہ جیسے جیسے دن و دن یہ بڑھتی جائے گی گندم اور یہ اور خوبصورت ہوتی جائے گی آج کے بلاقہ یہیں احتتام کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگنی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا حیات رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ بلاقہ